مولا کے ظہور کے ٹائم پہ ہمارے لیے کیا ڈیوٹی ہیں یا ہم نے کس طریقے سے منتظر رہنا چاہیے یا ہم نے کیا کرنا چاہیے ان کے جی انتظار سبر کا نام ہے انتظار شکر کا نام ہے انتظار مصبت پن میں مصبت زندگی گزارنے کا نام ہے انتظار کسی پہ تنقید کرنے کا نام نہیں کسی کو کچھ کہنے کا نام نہیں اپنے حصے کا چراغ جلانے کا نام ہے انتظار سب کو انگڑی پگڑ کے امام تک لے جانے کا نام ہے انتظار لوگوں کے فیصلے امام پہ چھوڑنے کا نام نہیں خود کرنے کا نام نہیں انتظار پاکیز کی کا نام ہے میں ہر جگہ کہہ رہا ہماری فورسز کے لیے تین چار کنڈیشن ہوتی ہیں ایج اتنی ہو ڈگری یہ ہو ہائٹ اتنی ہو چسٹ اتنی ہو لیکن سرکار کی فورسز کے لیے ایک ہی کریٹریہ وہ ہے بندہ باہیا بندہ پاکیزہ اور یقین کیجئے سید بندہ پاکیزہ ہو جائے نا باقی چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہو جاتی ہیں یہ پاکیزگی نہیں آرہی اس وقت شاجی پردے والے کا احسان ہے جس نے ہم بے پردوں کا پردہ رکھا ہے خدا کی قسم باتیں ہماری بڑی بڑی ہیں لیکن ہم ہیں بڑے کمزور کیوں ہم بہت بہت نفس کے حدو یا اغمال ہیں ہم ہماری ابھی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہماری ابھی وہ کیفیات ویسی نہیں ہیں جس کے بھروسے پر سرکار اعلان کرے اور ہم سرکار کے ساتھ کڑے ہو جائیں کیونکہ سرکار نے وہ سارا کچھ مخلوق کو دکھانا ہے اہناللہ ہے نا چھپی ہے کچھ نہیں اور وہ ہیں بھی وہ جو جج بھی ہے مدعی بھی ہے گواہ بھی ہیں تو بسم اللہ وہاں تو چھپنا کسی نہیں نہ چھپ سکنا کسی نہیں وہاں تو ہونے عدل اس کے لیے ضروری ہے ابھی ہمارے پس وقت ہے قبر میں کاش کہنے سے بھی بجھے اور اپنے میار پاکی سے بھی کمال پہ لکھتے ہیں تو خدا ہماری خود مزد کرے